دوستو آج ہم لوگ مٹل پلاو بنائیں گے اس کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کو پورا دیکھنا آپ انشاءاللہ آپ لوگ اس سے اچھا فائدہ بھی اٹھائیں گے اور مٹل پلاو دیگی سٹائل میں کیسے بناتے ہیں اور سب آپ لوگوں کو آج ہم لوگ لائپ بتائیں گے اور ویڈیو کو پورا دیکھنا سبسکرائب پرنا نہ بھولنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دوبانہ مت بھولینا تو چلو چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا کمیٹس کر دینا اگر کچھ مزید ملمات کے لیے مزید ویڈیو کے لیے آپ جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب لازم کر دینا تو مٹل پلاو کے لیے سب سے پہلے ہم کو دو آٹوماٹر چاہیے ادرک چاہیے ہری میرچ چاہیے اس کے بعد شملہ میرچ چاہیے لسن چاہیے پیاس چاہیے چار عدد ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں سٹارٹنگ میں ہم لوگوں کو چاہیے اس کے بعد پھر اس کے لیے آپ اگر یوز کرنا چاہتے ہیں تو ایڈ ڈازن ہنڈے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگوں نے آٹھ ہنڈے لیے اس کے بعد مٹر چاہیے اس کے لیے یہ چاہیے سب چیزیں کرم مسالہ ہے اس کے بعد سوڈٹ ہے کرینڈر پورڈر ہے کرم مسالہ ہے گھرلک ہے مسکا ہے یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو اس کے لیے اس کے بعد یہ ہے کہ آپ چاہیں تو آٹھ ڈال سکتے ہیں اور بھارہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کی خود کی چوائس ہے اس کے بعد اس کے لیے ہم لوگوں کو دس کلو چاول چاہیے کیونکہ اگر آپ نے بڑے پروگرام بڑے پروگرام کے لیے چاول بنا نہیں اس لیے اگر آپ چھوٹے گھر کے لیے بنا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دو کلو تین کلو چاول جو ہیں وہ چاہیے ایک بڑا دچگچ چاہیے اور ہم لوگوں نے کیا کیا ہے ابھی ہاری میرچ کو گرینڈ کر لیا ہے ٹھیک ہے ہم اٹھ رہے ہیں ٹماٹر ہے سب چیزیں ابھی ریڈی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کارٹ کے اس کو چھوٹا میش کر لیا ہے تو ابھی یہ سب چیزیں ریڈی ہیں تو ہم لوگ اس کے لیے آئل دیں گے تقریبہ پانچ کا آئل چاہیے ٹھیک ہے ہم نے دیکھ کے اندر آئل ڈال دیا ہے ابھی اس کے اندر وہ مسکا جو تھا وہ اڑھا رہے ہیں ذائقے کے لیے اچھا ذائقہ بنانے کے لیے ٹھیک ہے ابھی آئل کے گرم ہونے کا انتظار کریں گے جب یہ آئل گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر آئٹ کریں گے پیاس ٹھیک ہے اور پیاس جب تک براؤن نہ ہو جائے تب تک ہم لوگ اس کا ویٹ کریں گے پیاس براؤن لینے کے بعد اس کے اندر پھر جتنے بھی مسالے ہیں وہ ڈالنے ہیں ٹوماتر ڈالنے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں ہمارا جو آئل گرم ہو چکا ہے اور ہم لوگوں نے اس کے اندر آئٹ کر دیا ہے ابھی پیاس ٹھیک ہے پیاس اس کے اندر ابھی ڈال دیا ہم لوگوں نے ابھی اس کے جوانو پکنے کا انتظار کریں گے جب تک یہ براؤن نہ ہو جائے اور پیاس جب براؤن ہو جائے گا تو اس کے اندر پھر ہم لوگ ایڈ کریں گے مسالے بھی اور ٹوماتر بھی اس کے اندر ایڈ کریں گے گرین چلی اس کے اندر ایڈ کریں گے ادروکلسن اور جو بھی مسالے ہم لوگوں نے آپ کو پہلے لکھائے ہیں وہ سب ایڈ کرنے ہیں تو ہم لوگ اس کا ویڈ کر رہے ہیں ابھی ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہی ابھی وہ تھوڑا براؤن ہو چکا ہے اور اس کے اندر ابھی لوگ ابھی گرین چلی ایڈ کر رہے ہیں گرین چلی ہے تو آپ لوگ اس کو گرینٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی یہ گرین چلی ہم لوگوں نے ڈال دی ابھی اس کو ہلاتے رہیں گے ایسے دس سے پندرہ بیس منٹ کے لیے ابھی یہ ہلکا سا براؤنش ہو چکا ہے اب ہم لوگ اس کے اندر ٹوماٹر ڈالیں گے ٹھیک ہے ٹوماٹر ہیڈ کریں گے اور ٹوماٹر کا بھی جو ہے وہ انتظار کریں گے تھوڑا پندرہ سے بیس منٹ تک ٹھیک ہے جب تک وہ ٹرائی نہیں ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے جو انڈے لیے تھے اب انڈو کا جو ہے نا ہم لوگوں نے املیڈ بنانا ہے ٹھیک ہے انڈا برجی بنانی ہے وہ بنا کے ایک سائٹ پر رکھ دیں گے ٹھیک ہے اور جب وہ پلاو ریڈی ہو جائے گا تو اس کے اندر اس کو مکس کر دیں گے ٹھیک ہے ابھی یہ دیکھیں یہ املیڈ بن رہا ہے اور املیڈ کی تیاری ہو رہی ہے ابھی اس کو ہم لوگوں نے میش کر لیا ہے ٹھیک ہے اس کو صرف جو ہے نا ایسے ہی میش کر کے رکھ دیں گے ٹھیک ہے ابھی جو مسالے ہمارے پاس پڑھے ہو تھے گرم مسالہ اور وہ جو میتھی تھی دنیا تھا نمک تھا جو بھی تھا وہ سب ہم لوگوں نے ابھی اس کے اندر ملا دیا ہے کیونکہ ابھی ٹوماٹر جو ہے وہ ہلکے سے برونش ہو چکے ہیں پیاس بھی پک چکا ہے اس کے اندر جو مٹر تھے وہ بھی ڈال دیا ہم لوگوں نے بھی ٹھیک ہے مٹر جو ہم نے نکال کے رکھے ہوئے تھے وہ مٹر بھی ہیڈ کر دی ہے ابھی ہمارے پاس اس کا مسالہ مکمل طور پر ریڈی ہو چکا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم اس کے اندر جو ہمارے پاس تین کے جی چاول تھے اس کو دو کے اس کے اندر ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر مس کرنا ہے اس کے اندر پانی ڈالا ہے ہم لوگوں نے ٹھیک ہے تکرہ میں نے ایک جگ پانی ہیڈ کیا ہے تو ابھی کیا ہے ہمارے پاس یہ ریڈی ہو چکا ہے ابھی جو ہم لوگوں نے جو انڈا برجی بنائی تھی وہ ریڈی ہو چکی ہے ٹھیک ہے جو چھے انڈے لیے تھے ہم لوگوں نے پوڑ کے اس کی جو برجی بنائی تھی انڈا برجی ریڈی ہو چکی ہے ابھی ہم لوگوں نے اس کے اندر جو ہے وہ چاول ہیڈ کر دی ہے چاول ہیڈ کر دی ہے ابھی یہ ہے کہ اس کو دم لگائیں گے وہ چب تک پانی اس کے اندر سے سوک نہیں جاتا ہے تب تک پیٹ کریں گے دیکھ سکتے ہو ہم لوگوں نے اس کے اندر چاول ہیڈ کر دی ہیں بارابر سے چاول بھی چلے گئے اس کے اندر اور ایک لسن کے جو پوری تھی وہ ابھی اس کے اندر ہیڈ کر دیا ہم نے ٹیسٹ کے لیے لسن جو وہ کٹا وہ تھا وہ بھی ڈال دیا اور ویسے ایزائی کے لیے ڈوکریشن کے لیے بھی ڈال دیا کرمسالہ ڈالا ہے ابھی ٹھیک ہے موٹی آلائچی ڈالی ہے اس کے اندر اب اس کو پکنے دیں گے ہم لوگ ہلکی آنچ پھر اس کو پکنے دیں گے جب تک اس کا جو ہے وہ پانی مکمل طور پر ہشک نہیں ہو جاتا ہے اور ایک ہنڈی چاور رہنی جاتے ہیں ابھی ہمارے پاس جو ہم لوگوں نے انڈا برجی بنائی تھی ٹھیک ہے وہ اس کے اندر ہیڈ کر دیا ہم لوگوں نے اور ہمارے پاس جو کیپسی کام شنڈا مرک پاٹی ہوئی تھی چوٹی جوٹی اس کو بھی ڈال دیا ابھی یہ ہم کیوں کہ خوشک ہو رہے ہیں چاور مکمل طور پر خوش نہیں ہوئے لیکن اس کو ٹائم جائے گا پندرہ سے بیس منٹ کے بعد یہ مکمل طور پر خوشک ہو جائیں گے تو ہماری جو اچھی آج کی پلاو ویچ پلاو وہ کھانے کے لیے بلکل مکمل طور پر ریڈی ہو چکا ہے اور ایسی ہی ملومات ہم لوگا انشاءاللہ آپ سے مکمل شیئر کرتے رہیں گے ہمارے ساتھ چڑے رہیے گا اور اچھے چھے ریسپیس آپ لوگوں کے لیے لے کے آئیں گے آپ دیکھ سکتے ہو چاور مکمل طور پر ریڈی ہو چکا ہے اس کو بولتے ہیں ویچ پلاو ویچ پلاو مکمل طور پر ریڈی ہو چکا ہے اس کا سوادی اپنا ایک ہم لوگ نے اس کو ابھی پلیٹ کے اندر ڈالا ہے ڈاکوریشن کے لیے اور ساتھ میں راجدہ بنا ہوا ہے اچھا والا راجدہ بنا کے رکھا تھا وہ بھی سب ہائیڈ کی ہے ساتھ میں سب دیکھنے والوں کو ریکویسٹ ہے کہ گھر پہ ایک پر ضرور ٹرائے کریں اور انشاءاللہ فیڈبیک دیں اور یہ آپ کے ساتھ تو کیسی لگی یہ ویڈیو ضرور کمیٹس میں بتانا ویڈیو کیسی لگی آپ سب کو اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ایک نئے پلین کے ساتھ تب تب کے لیے اللہ حافظ